اسلام علیکم دوستوں تالیہ پاکستان کے اس گیس پیپر کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کیونکہ یہ بی اے بی ایسی اے ڈی اے اور اے ڈی ایس کے سالانہ امتحان دوزر تیس کے لیے بنائے گئے ہیں تو پہلا سوال ہے دو قومی نظریہ بطور محرک قیام پاکستان پر نوٹ لکھیں نیز پاکستان کے قیام کے اگراز و مقاصد بیان کریں سوال نمبر دو ہے نظریہ پاکستان پر علامہ اقبال کے خطبات اور اشعار کی روشنی میں تفصیلی نوٹ لکھیں سوال نمبر تین ہے انیس سو سنتیس سے انیس سو انتالیس تک کانگریسی وزارتوں کی پالیسیوں پر ایک تنقیدی نوٹ لکھیں سوال نمبر چار ہے کشمیر کی پاکستان کے لیے کیا اہمیت ہے کیا مسئلہ کشمیر کا حل جنوبی ایشیا کے علاقہ امن کے لیے ضروری ہے سوال نمبر پانچ پاکستان کی ابتدائی مشکلات پر نوٹ لکھیں نیز قائد عظم کی بطور گورنر جنرل پاکستان کے لیے خدمات بیان کریں سوال نمبر چھے پاکستان کے سنتی مسائل بیان کریں نیز اس کے حل کے لیے حکومتی کارگردگی کا جائزہ لیں سوال نمبر سات شاہ علی اللہ اور مجدد علف ثانی کی مسلمانوں کے لیے اصلاحی تحریکوں کا الگ الگ جائزہ لیں تو دوستو آپ نے ان دونوں تحریکوں کو اچھی طرح یاد کر لینا ہے سوال نمبر آٹھ سر سید احمد خان کی مسلمانوں کے لیے تعلیمی اور سیاسی خدمات پر نوٹ لکھیں سوال نمبر نو تحریک خلافت کیوں شروع ہوئی نیز اس کی ناکامی کی وجوہات بیان کریں سوال نمبر دس اسلامی ممالک کی تنظیم میں پاکستان کے کردار کو بیان کریں کیا یہ تنظیم مسلم ممالک کے مسائل حل کرنے کے لیے اہم ہے سوال نمبر گیارہ تحریک علیگر کی مسلمانوں کے لیے سیاسی معاشی اور تعلیمی خدمات پر نوٹ لکھیں سوال نمبر بارہ مسلمانوں کی آزادی کے لیے قراردار دے لاہور کی اہمیت پر نوٹ لکھیں سوال نمبر تیرہ علامہ اقبال کے خطبہ علا عباد 1930 کی مسلمانوں کے لیے اہمیت بیان کریں سوال نمبر چودہ نوٹ لکھیں مسا کے لخنوں پاکستان کے محلے وقوع کی اہمیت پاکستان میں مذہبی اقلیتوں دوستو ان کو آپ اچھے طریقے سے تیار کر لیں